بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گیارہ ایسے گھریلو ٹوٹکے جو زندگی میں بہت کام آسکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر دودھ کے ساتھ عاملہ کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اسے صبح کے وقت استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے داما ایک چمچ شہد میں آدھا چمچ دارچینی ملائے اور رات کو سونے سے قبل کچھ عرصہ باقائدگی سے استعمال کرنے سے آفاقہ ہوتا ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑنا گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جلد پر لگائیں کام عمری میں بالوں کا سفید ہو جانا خوشک آملہ کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ناریل کے تیل میں تب تک عبالیں کہ آملہ کے ٹکڑوں کی شکل جلسی ہوئی گرد جیسی ہو جائے اس کے بعد روزانہ اس تیل کی سر میں مالش کریں سر میں خشکی اور سکری آنا ناریل کے تیل میں کافور ملائیں اور سونے سے قبل سر میں لگائیں روزانہ یہ عمل دھورائیں خواتین کو ماہواری کے دوران تکلیف ہونا ہنڈے پانی میں دو یا تین لیمو کا رس ڈالیں اور پی لیں روزانہ یہ عمل کرنے سے حیز کے دنوں میں ہونے والی تکلیف سے نجات مل جائے گی دائمی سردرد ایک سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک اچھی طرح ملا کر مکس کر لیں اور یہ امیزہ صبح نہار مو کھائیں گلے میں درد ہونا تلسی کے دو تین پتے پانی میں ہلکی آنچ پر اوبالیں حتیٰ کہ پتوں کا ارک پانی میں آ جائے پھر اس سے غرارے کریں ناک بند ہونا آدھا کا پانی لے کر اسے گرم کر لیں اور اس میں سیب کا سرکہ اور چٹکی بھار پسی ہوئی لال مرچ ڈالیں اور مکس کر کے پی لیں دن میں دو بار یہ عمل دہرائیں مو کا السر مو میں زخم ہونا پیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے موں کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں قبض گیس کے باعث پیٹ کا افارہ ایک چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا پانی میں ڈال کر پینے سے فوری افاقہ ہوتا ہے مزید انفرمیٹیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ